موسیقی آئی پیل میں آج چننی سوپر کنگز اور راجستان روائلز کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی چننی کا چیمپین والا رنگ اس بار پھیکا پڑ چکا ہے وہ پلی آف سے باہر ہو چکے ہیں وہی دوسری اور سنجو سیمسن کی کپتانی والی راجستان روائلز پلی آف کی ریس میں سب سے آگے ہے اسے کالیفائی کرنے کے لیے دو انکوں کی درخار ہے راجستان کی ٹیم ہر حال میں آج چننی سوپر کنگز کو مات دیکھ کر یہ مقابلہ اپنے نام کرنا چاہے گی اسے لیے فینس بان کھیڑے کے میدان پر آج ایک زوردار مقابلے کی امید لگائے بیٹھے ہیں بات راجستان روائلز کی کریں تو سنجو سیمسن کی روائلز سولانگوں کے ساتھ پوائنچ ٹیبل میں تیسرے پایدان پر ہے اپنے آخری لیگ مقابلے میں وہ چننی سے بڑھے گی اگر راجستان اپنا آخری میچ جیتی ہے تو اسے سیدھا پلی آف کا ٹکٹ مل جائے گا پر راجستان اگر چننی کے ہاتھوں ہار گئی تو پھر معاملہ نیٹ رن ریٹ پر فسے گا راجستان کی بلے بازی کافیت تک جوز بٹنر پر نربھر ہے بٹنر اس سیزن میں تین شتک جڑ چکی ہیں چننی کے خلاف اگر ان کا بلہ چل گیا تو راجستان کی لیے پلی آف کا دروازہ کھل سکتا ہے اس سیزن راجستان کی شفلتہ میں یہ جویندر چہل کا بھی اہم رول رہا ہے چہل نے اب تک چوویس وکٹ چٹکائے ہیں بٹنر اور چہل کی جوڑی اگر آج میچ میں چل جاتی ہے تو راجستان کی بلے بلے ہو جائے گی چننی سوپر کنگز کی بات کر رہے تو نئے کپتان کے ساتھ اتری چار بار کی چیمپئن کی شروعات بہت نراشہ جنک رہی ٹیم میں لگتار میچ گوائے اس کے بعد فرنچائزی نے بی سیزن میں کپتان بدل دیا رویندر جڑیجہ سے واپس کپتانی مہندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں پہنچی مگر ٹیم کے پردرشن میں کچھ خاص بدلاو نظر نہیں آیا چننی سوپر کنگز پلی آف کی ریس سے باہر ہو چکی ہے اب اس کے سامنے اپنے سمان کو بچانے کی لڑائی ہے چننی سوپر کنگز اس سیزن میں بہت ہی لچت نظر آئی اس کے بلے بازی کرم میں آنفک کی کمی نہیں ہے مگر گینبازی بہت سادھارن ہے بلے بازی میں ریتوراج گائک وارڈ نے لے حاصل کی ہے لیکن دوسرے چھوڑ سے انہیں ساتھ نہیں ملا ہے گینبازی میں یوہا مکی شعودری نے ضرور پردھاوت کیا ہے اس لئے آج کی بھڑنٹ زوردار ہونے کی امید ہے راجستان روائلز کی ٹیم چننہی کے لچار پروزشن کا فائدہ اٹھانا چاہے گی کیونکہ انتے میچ میں مہی کی سینا سنجو کی فوج کا کھیل بگار سکتی ہے